اعوذ باللہ صمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رسلات و السلام علی سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد صلوات بھی جائے ہیں وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِين مِنْ يَوْمِ نَعَادَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ امَّا بَاد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُبِين وَهُوَا ازْتَقُ السَّادِقِين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم وَقُلْ لَا شَيْءٍ اَحْسَنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِين سلاوات بھیجدِ محمد آلِ وَحُمَد پروردگارِ عالم قرآنِ مجید میں اشارت فرماتا ہے کہ ہم نے تمام کمالات امامِ مُبین کی ذات میں جمع کر دی ہے عزیزانِ اگرامی اس آیہِ مُبارکہ کے ظاہر میں ایک سلسلہِ گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں جاری ہے ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ امامت دین کی ضرورت اس عنوان کے تحت ہمارے اور آپ کے درمیان ایک گفتگو جاری ہے چنانچہ اس سلسلے میں میں نے تین دن آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی آج بیان کا سلسلہ آگے بڑھے گا اس واسطے کہ دیکھئے عزیزانِ اگرامی اس کو غور کیجئے یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے یہ خالقِ کلام کا کلام ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَكُلَّا شَئِئِنْ اَحْسَئِنَا هُو فِي امامِ مُبین ہم نے تمام کمالات کا احصا امامِ مُبین کی ذات میں کر دیا تمام کمالات امامِ مُبین کی ذات میں جمع کر دیئے اب کمالات کیا ہیں وہ اشیاء کیا ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جس کو اللہ نے امامِ مُبین کی ذات میں جمع کیا ہمارا علم ناقص ہے ہماری عقل کم ہے نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس فکر ہے نہ ہمارے پاس عقل ہے نہ ہمارے پاس کچھ سوچ ہے نہ ہمارے پاس کچھ سمجھ ہے ہم شیئے کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ شیئے ہے کیا ہم تو شیئے کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ شیئے ہائے کیا اس واسطے کہ جو بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم شیئے سمجھتے ہیں مگر وہ چیزیں نگاہ پروردگار میں لا شیئے ہیں نگاہ پروردگار میں وہ لا شیئے ہیں ہم نے جس کو شیئے سمجھا وہ لا شیئے ہیں شیئے اچھی بھی ہے شیئے بری بھی ہے مگر چونکہ یہ آیاء مبارکہ مقام مدہا میں نازل ہوئی ہے تعریف کی منزلوں میں نازل ہوئی ہے لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام اشیاء کا احصا کر دیا امام مبین کی ذات میں بھر ہم آئیے گا تمام اشیاء کا احصا کر دیا امام مبین کی ذات میں تو وہ چیزیں کیا ہیں وہ اشیاء کیا ہیں ہم جس کو کچھ سمجھ رہے ہیں زوری نہیں ہے کہ نگاہ پروردگار میں بھی وہ چیزیں وہی ہوں اس لیے کہ ہمارا علم ناقص ہماری سمجھ ناقص ہماری فکر ناقص ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے اس کی مثال تو یہ ہے کہ صبح سے شام تک آپ دندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کا بچہ ہے کسی چیز کی ضد کر رہا ہے کسی کھلونے کی ضد کر رہا ہے وہ تو اس کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہے مگر آپ کی نظر میں وہ کچھ ہی نہیں آپ تو اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ کہیں یہ بھی کوئی چیز ہے یہ بھی کوئی شئے ہے یہ مٹی کا کھلونا یہ بھی کوئی شئے ہے یہ پلاسٹک کی چیزیں ہیں یہ بھی کوئی شئے ہیں مگر بچہ اس چیز کے واسطے جان دیئے ہوئے ہیں بچہ اس چیز کے واسطے طلب رہا ہے وہ اس کو بہت بہی بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی بات ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے لیکن آپ اس کے باپ ہیں آپ اس کے چچاں ہیں آپ اس کے بزرگ ہیں آپ بڑے ہیں وہ بچہ ہے چھوٹا ہے وہ اس کو شہ سمجھ رہا ہے آپ اس کو لا شہ سمجھ رہے ہیں آپ اس کو لا شہ سمجھ رہے ہیں عدیدان اگرامی یہی منزل بندے اور پروردگار کے درمیان ہے ہمارا مابو جس کو شہ سمجھ رہا ہے وہ اور ہے جس کو ہم شہ سمجھ رہے ہیں وہ اور ہے سلامت حید محمد اللہ علیہ محمد باہر فرمائیے گا عزیزان اگرامی بڑی عجیب منزل ہے بڑا عجیب معاملہ ہے کہ یہ شئے کیا ہے شئے کیا ہے نگاہ پروردگار میں اس کی عظمت کچھ اور ہے ہم اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں ہم اور آپ ہر رات سوتے ہیں ہر رات سوتے ہیں مگر ہمارا سونا کوئی شئے نہیں ہے اگر کوئی حفاظت ہے محمد میں ایک رات سو جائے اگر کوئی حفاظت ہے محمد میں ایک رات سو جائے تو اس کا سونا مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے سلامت سجد محمد آل محمد پر ہماری نظر میں اور ہے نگاہ پروردگار میں کچھ اور ہے ہم سوتے ہیں ہر رات مگر ہمارے سونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے سونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارا سونا سونا نہیں ہے مگر اگر کوئی محمد کی حفاظت میں ایک رات سو جائے تو اس کا سونا اتنا عظیم ہو جاتا ہے ایک سلامت سجد محمد آل محمد پر جنگیں ہوتی ہیں میدان میں جا کے لوگ لڑتے ہیں جہاد ہے مگر اگر تو جہاد میں جائے اور جہاد میں جا کے اس کا اصلحہ ٹوٹ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر علی کی تلوار ٹوٹے ذلفقار آ جائے منزل خلائی قسم ہم نے کچھ اور سمجھا ہماری نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں نگاہ پروردگار کچھ اور دیکھ رہی ہیں عزیزانِ گرامی ہم بھی ہم بھی دیتے ہیں زکاة ہم بھی نکالتے ہیں زکاة مگر ہمارا زکاة نکالنا کوئی شئے نہیں ہے اگر کوئی حالتِ رکو میں اپنی انگوٹھی دے دے اگر کسی کی انگوٹھی حالتِ رکو میں چلی جائے تو وہ شئے ہے معلوم یہ ہوا کہ دیکھئے ہم کوئی زکاة دیں تو اس کی حیثیت نہیں ہے اگر کوئی حالتِ رکو میں زکاة دے تو وہ شئے بنتی ہے معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک انگوٹھی جو اللہ کی محبت میں خلوصِ نیت کے ساتھ دی گئی تو قرآن کی آہت آگئی کسی کی چالیس انگوٹھیاں چلی گئیں ایک جملہ نہ آیا شئے اور لا شئے کا معاملہ واضح ہو رہا ہے کہ نہیں شئے اور لا شئے کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں کہ کیا شئے ہے کیا اللہ شئے ہے اس لیے کہ جمع کرنے والا اللہ ہے جمع کرنے والا خالق ہے جمع کرنے والا وہ ہے کہ جس کی خلقت وہ اس کی ذات یہ لا محدود ہے اللہ کو آپ محدود نہیں کر سکتے ذاتِ پروردگار اللہ کو کسی ایک جگہ محدود نہیں کیا جا سکتا اس کی ذات لا محدود ہے جب اس کی ذات لا محدود ہے تو اس کے کمالات بھی لا محدود ہوں گے کمالات بھی لا محدود ہوں گے تو وہ ذاتِ پروردگار ہے کہ جہاں پر کمالات لا محدود وہ جمع کر رہا ہے ایک ذات میں ایک علی کی ذات میں وَكُلَّا شَائِنَ اَيْسَيْنَا هُ فِي امام مبین ہم نے تمام کمالات جمع کر دیئے امام مبین کی ذات میں پتہ یہ چلا کہ ہم اپنی جہالت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہ علم کے مرتبے سے دکھا رہا ہے اس کے علم کی منزل ہے لیکن ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ منزل قرآن لیکن اگر عزیزان اگرامی میرا ایک سوال ہے آپ سے اور وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ قرآن ہے اور قرآن ہمارے اور آپ کے دھروں میں تو ہے ہی ہے ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے ہمارا انٹینشن کیا ہوتا ہے ہم کس واسطے پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہیں ایک حیثیت مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ہولی بک ہے یہ ہماری مقدس کتاب ہے اس کتاب کی ہم تلاوت کریں اس سے ہم کو سواب حاصل ہوگا اس سے ہم کچھ سیکھیں اس سے ہم کچھ سمجھیں اس سے ہم کچھ حاصل کریں اس لیے کہ اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم اس کے ذریعے سے کچھ حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر سکیں یہ ہمارا نظریہ ایک مسلمان کا نظریہ ہے لیکن قرآن صرف آپ ہی نہیں پڑھتے ہیں اللہ کے دشمن بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اسلام کے دشمن بھی قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کے دشمن بھی قرآن پڑھ رہے ہیں مگر ان کا نظریہ دوسرا ہے آپ سواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں وہ اس واسطے ریکھ رہے ہیں کہ کون سا نکتہ مل جائے کون سی آیت مل جائے کون سی بات مل جائے جس کو نشانہ بنا کر کے ہم اسلام پر حملہ کریں ہم قرآن پر حملہ کریں ہم دین پر حملہ کریں تو جو چاہوں گا دیدان اگرامی دوست کا نظریہ اور ہوتا ہے دشمن کا نظریہ اور ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے دوست دوسرے انگل سے دیکھتا ہے دشمن دوسرے انگل سے دیکھتا ہے دوست کا نظریہ کچھ اور ہے دشمن کا نظریہ کچھ اور ہے اگر اللہ اور رسول کا دشمن اگر کوئی قرآن کا دشمن یا اگر کوئی غیر شخص نہ بھی دشمن ہو جو مسلمان نہ ہو وہ آکے مسلمانوں کے مجمع میں یہ کہے کہ اے بھائی مسلمانوں تمہاری مقدس کتاب تمہاری ہولی بک یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے ہر کمال امام مبین کی ذات میں جمع کر دیا تو یہ بتاؤ کہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ کے پیچھے حقیقت بھی ہے توجہ چاہوں گا عزیزان اگرامی جو بات میں ارس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دعویٰ ہے یہ دعویٰ کے پیچھے حقیقت بھی ہے عالم اسلام میں جتنے فرقے بھی ہوں جتنے قرآن کو مانتے ہیں جتنے فرقے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جتنے فرقے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جتنے فرقے قرآن پر یقین رکھتے ہیں آپ بتائیں کیا اس کا جواب ہے کسی کے پاس اس لیے کہ دعویٰ تو صبح سے شام تک ہوا کرتے ہیں بڑے بڑے دعویٰ ہوتے ہیں مگر دعویٰ دعویٰ ہی رہتا ہے جب تک کہ منزل حقیقت تک نہ بہت جائے اس کو دلیل نہ مل جائے اس کو دلیل نہ مل جائے جب تک دلیل نہیں ملتی ہے تب تک دعویٰ دعویٰ رہتا ہے اور وہ دعویٰ کھوکھلا دعویٰ کہلاتا ہے غور کیجئے گا وہ دعویٰ کھوکھلا دعویٰ کہلاتا ہے تو اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں بتاؤ یہ قرآن کا صرف دعویٰ ہے یا قرآن نے دعویٰ کیا یا اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے تو میں سرے ممبر آپ کی خدمت میں اس کر رہا ہوں کہ اسلام میں اسلام کے تمام فرقوں میں کیا کسی کے پاس ہے اس کا جواب کیا مسلمانوں میں کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے آپ پوچھئے عالم اسلام سے کہ ہے کسی کے پاس جواب ہے کوئی اس کا بات کا جواب دینے والا اس لیے کہ میں یہ بات پہلے آپ کی خدمت میں تفسیر سے عرض کر چکا کہ دیکھئے بے شک قرآن صفت بیان کر رہا ہے نام نہیں لے رہا ہے نام نہیں لے رہا ہے کون ہے کون ہے کون ہے عزیزانِ گرامی فقط عالم اسلام میں صرف و صرف وہ ہم نکلیں گے جو کہیں گے کہ اس کی دلیل ہمارے پاس ہے اس کی دلیل ہمارے پاس ہے اور دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ علی نے آگے ممبر پر دعویہ سلونی کیا کہ سلونی سلونی مجھ سے پوچھو یہ ممبر پر دعویہ سلونی علی کی فضیلت تو ہی ہے قرآن کے دعویہ کی دلیل بھی ہے قرآن کے دعویہ کو دلیل مل لہی ہے صرف جواب ہم دیں گے کہ علی نے ممبر سے آگے دعویہ کیا جو تمہارا دل چاہے پوچھو سلونی سلونی جو پوچھنا چاہو پوچھو سوال کرو مجھ سے میں تمہیں بتاؤں گا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھو مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو مجھ سے حدیث کے بارے میں پوچھو یہ نہیں فرمایا علی کے دعویہ کیا ہے جو تمہارا دل چاہے سوال کرو جو تمہارا دل چاہے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا اب آپ کو آزاد چھوڑ دیا یہ کہہ کر کے آپ کو باندھا نہیں فرمورک میں قید نہیں کیا کہ آپ صرف اسلام کے بارے میں پوچھئے آپ صرف دین کے بارے میں پوچھئے آپ صرف مذہب کے بارے میں پوچھئے آپ صرف قرآن کے بارے میں پوچھئے آپ صرف حدیث کے بارے میں پوچھئے آپ کا جو دل جائے پوچھئے علی بتانے کے واسطے موجود ہے علی بتائے گا لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھئے سوال کرنا بھی آدمی کی حیثیت پر منحصر ہوتا ہے ہے نا سوال کرنا بھی آدمی کی حیثیت پر منحصر ہوتا ہے جاہل کوئی ہے وہ بیچارہ سوال کیا کر پائے گا اگر کوئی عالم کوئی بات کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھو تو بیچارہ کیا سوال کر پائے گا اگر کہیں پہ چار پڑھے لکھے بیٹھے میں ہیں اور کسی نے کہا کہ جو آپ حضرات کا دل چاہے آپ مجھ سے سوال کیجئے تو وہ سوال کریں گے علی ممبر کوفہ پر فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا دل چاہے سوال کرو مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا دنیا نے کچھ نہ پوچھا علی کہتے رہے سلونی وطرق سما مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو میں تمہیں آسمانوں کے راستے بتاؤں گا اما جو ٹھیک سا زمینوں کے بارے میں نہ جانتے تھے وہ آسمانوں کے بارے میں وہ آسمانوں کے بارے میں کیا جانے جن کو زمینوں کے راستے نہیں معلوم مگر کہنے والا کہ گیا بتانے والا بتا گیا دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر کے چلا گیا کہ مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو علی کہ کے گئے تاریخ نے اپنے سینے میں چودہ سو برس پرانا جملہ ریکارڈ کیا کہ ہاں آسمانوں میں راستے ہیں کل کے انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر آج کا انسان اچھی طرح جان رہا ہے آج کا انسان خوب سمجھ رہا ہے جب انسان فضاؤں میں گیا جب خلاوں میں گیا جب چاند پڑ گیا جب سیاروں پر جا رہا ہے تو علی کی آواز ہمارے کانوں سے ڈکڑا رہی ہے جو تمہارا دل چاہے پوچھ لو سلامت رہے دے محمد آل محمد محمد آل محمد محسن یاد زندہ بار یزید یاد مردہ بار دشمنان اہلے بیت پر محسن دیشنہ بار امام سندہ قتلہ پر دارے ہائی دری دارے علی 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 جک کہنے میں با 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 یہ دعوی سلونی نہیں ہے یہ قرآن کے دعوی کی دلیل ہے بے شک ہم غلامان اہلے بیت اپنی مجلسوں میں اپنی تقریروں میں اپنی محفروں میں یہ بات کہتے ہیں یہ بات پڑھتے ہیں اس چیز کو کتابوں میں لکھا گیا کہ یہ میرے مولا جنہوں نے ممبر پر دعویٰ کیا مگر آپ پہشانیوں تو صحیح جب اسلام پر وقت پڑے گا تو کوئی غیر نہیں بچائے گا امامت ہی سامنے آئے گی اب میرا مضمون اپنے ذہن میں لائیے میرا عنوان ذہن میں لائیے کہ امامات دین کی ضرورت امامات دین کی ضرورت سامنے کون آئے گا اگر قرآن پہ حرف آئے گا تو علی بولیں گے قرآن سامن پر بات آئے گی تو قرآن ناتق بولے گا قرآن ناتق پر بات آئے گی تو قرآن سامن بولے گا اس لیے کہ یہ دونوں قرآن ہیں تو عزیز آن اگرامی یہ منزل ہے یہ علی کی فضیلتیں ہیں یہ علی کے مرتبے ہیں کل میں نے آپ کی خدمت میں حضرت علی کی ولادت کے تعلق سے کچھ ارز کیا اور یہ بات آپ کی خدمت میں ارز کی کہ یہاں سے سلسلہ امامت کا آغاز ہو رہا ہے وہ سلسلہ جس سلسلہ کو ہم مانتے ہیں امام اول علی ہیں علی مولودِ کعبہ ہیں کائناتِ عالم و آدم میں کوئی بچہ کعبے میں نہ پیدا ہوا سوائے علی کے میں کل پڑھ چکا علی کعبے میں پیدا ہوئے علی آغوشِ رسول میں پلے ولادت کے ساتھ ساتھ علی نے قرآن کی تلاوت کی علی نے گہوارے میں کلے اجدر چیرا لیکن اس کے بعد تاریخ آگے وقتی ہے اور اب ہمارا انوان اور مضمون شروع ہوتا ہے اس لیے کہ ابھی تک جو ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو تھی وہ گفتگو ایک تمہید تھی وہ تمہیدن گفتگو ہمارے آپ کے درمیان ہو رہی تھی لیکن اب آج سے میں چاہ رہا ہوں کہ میں سلسلے میں اپنی بات کو باقیدہ طور پر شروع کروں کہ امامات دین کی ضرورت آپ کہیے کہ ضرورت کیا ہے دین کی ضرورت کیا ہے دین کو ضرورت کہاں بے پیش آگئی دین کو ضرورت ہے تاریخ اٹھا کے دیکھئے تاثب کا چشمہ اتار کے دیکھئے تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا جب تک عالم اسلام تاثب کی اینک لگائے رہے گا تب تک علی سمجھ میں نہیں آئیں گے جیسے ہی تاثب کا چشمہ اتر جائے گا فضائل خد بخود سمجھ میں آ جائیں گے چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن آیت نازل ہوئی اور یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ وَأَنْزِلْ أَشْيْرَتَكَ الْاقْرَبِينَ آئے ہمارے رسول آپ اپنے قرابتداروں کو درائیے اقربین کو درائیے حضور السور کائنات نے خاندان والوں کو بلائیا خاندان والوں کو دعوت دی کھانے پر بلائیا دسترخان بچھوایا پہلے کھانا کھلایا پہلے پیٹ بھڑے اس کے بعد فرمایا کہ سنو اگر میں تم سے یہ کہوں میرے خاندان والوں میرے قبیلے والوں میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر ابھی حملہ کر دے گا تو تم میری بات پر یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے ہم نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ و لگو بات نہیں سنی ہے اگر آپ فرما رہے ہیں تو ہم یقین کریں گے رسول نے فرمایا ان سے کہ دیکھو تم نے لشکر دیکھا نہیں ہے کیا میری بات پر یقین کرتے ہو کیا میری بات پر بھروسہ کرتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ کے بیٹے ہم نے آپ کو صادق مانا ہے آپ صادق ہیں آپ امین ہیں آپ قریش کے تاراں ہیں یہ کافروں کے دیئے وے لقب تھے محمد کو سنیے گا ریدان اگرامی یہ کافروں کے دیئے وے لقب تھے ارے محمد ازاد کا نام ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی کلمہ پڑھا گیا اعلان رسالت سے بھی پہلے کلمہ پڑھا گیا اور وہ کافروں کا کلمہ تھا کہ آپ صادق ہیں آپ امین ہیں آپ قریش کا تاراں ہیں یہ کافر کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو صادق مانا ہے آپ سچے ہیں ہم نے آپ سے غلط جھوٹ لگو بات نہیں سنی ہے تو رسول نے ان سے کہا کہ تم میرے کہنے پر مان لوگے کہا ہاں میں آپ کے کہنے پر مان لوں گا ہم آپ کے کہنے پر مان لیں گے کہا سنو جس طریقے تھے تو میرے کہنے پر بغیر دیکھے پہاڑ کے پیچھے لشکر مان سکتے ہو ویسے ہی بغیر دیکھے میرے کہنے پر اس کو مانا جس نے کائنات کو خلق کیا ہے سنیے گا عزیزان اگرامی سنیے گا کہا کہو اللہ ایک ہے کہو اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے میں اس کی طرف سے تمہیں درمیان رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اب کون ہے جو مشکل موقعوں پر میرے کام آئے کون ہے جو مشکلوں میں میری مدد کرے سب خاموش بیٹھے رہے سب گردن چھکائے بیٹھے رہے تاریخ لکھتی ہے کہ ایک کمسن شہزادہ کھڑا ہوا اس نے کھڑے ہو کے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں سنیے گا دیتا آنے گرامی میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں رسول نے اس بچے کو بٹھا دیا اس بچے کو بٹھا دیا بڑے بڑے بڑھے بڑھے بیٹھے رہے ایک بچہ کھڑا ہوا ایک بچہ کھڑا ہوا آج کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ علی تو بچے ہیں اما جب خلافت کی بات آئے تو علی بچے ہیں جب اعلان رسالت میں گواہی کی بات آئے بعد رسول تو علی کمسن ہے بعد رسول تو علی کمسن ہے جب خلافت کی بات آئے تو کمسن ہیں چھوٹے ہیں اور جب دعوتِ عشیرہ میں نصرت کی بات آئے جب دعوتِ عشیرہ میں تذیخ کرنے کی بات آئے جب دعوتِ عشیرہ میں گواہی کی بات آئے اب کسی نے نہیں کہا یہ علی ابھی تو آپ بچے ہیں بیٹھئے بڑھوں کو کھڑا ہونے دیجئے مگر یہ اسلام کا مقدر ہے یہ اسلام کا مقدر ہے ہم نے اسلامی تاریخ میں یہی دیکھا ہے اس کو کیا کریں کہ جب اسلام پر بات آتی ہے بڑھے بیٹھے رہ جاتے ہیں بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اب اس کو کیا کریں تاریخ ہے آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے پوری 23 برس کی زندگی میں دیکھ لیجئے اسلام میں دیکھ لیجئے سنی آگا بٹھا دیا آگا یا علی بیٹھ جاؤ بٹھا دیا بیٹھ گئے کوئی نہ کھڑا ہوا دعوت ختم ہو گئی سب ڈسپرس ہو گئے چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے مگر نہ کسی نے آج پھر وہی سب کے سب بیٹھے رہے پھر وہی کل والا بچہ کھڑا ہوا اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ آنا یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں آپ کی نصرت و مدد کا وعدہ کرتا ہوں پھر کوئی نہ اٹھا پھر سب چلے گئے ہاتھ پوچھے کھانا کھایا رخصت ہو گئے چلے گئے اگلا دن پھر ہوا پھر تیسرا دن آیا پھر رسول نے دعوت میں بلائیا دسترخان بچھایا کھانا پکوایا دسترخان سجایا خاندان والے آئے کھانا کھلایا پیٹ بھڑایا اور اس کے بعد فرمایا کہ کہو اللہ یہ کھائے قولو لا الہ الا اللہ تفلہو اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے اب کون ہے جو مشکلوں میں میرے کام آئے کون ہے جو میری پریشانیوں میں میرے کام آئے کون ہے جو میرا ناصر ہو کون ہے جو میرا مددگار ہو لیکن اب آج تیسرے دن رسول نے ایک جملے کا اضافہ کیا غور کیجئے گا آج ایک جملے کا اضافہ ہوا اور وہ اضافہ یہ تھا کہ جو مشکل میں میرے کام آئے گا وہی میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا میرا جانشین ہوگا وہی میرا خلیفہ وہی میرا جانشین جو مشکلوں میں میرے کام آئے میں ہاتھ جڑ کے عرض کروں گا یا رسول اللہ یہ اعلان آپ نے پہلے دن کیوں نہ کیا یہ اعلان آپ نے دوسرے دن کیوں نہ کیا یہ اعلان آج تیسرے دن کیوں کر رہے ہیں پہلے دن اعلان کر دیجئے دوسرے دن اعلان کر دیجئے یہ تیسرے دن کیوں نہ آپ نے پہلے دن اعلان کیا نہ آپ نے دوسرے دن اعلان کیا تیسرے دن آپ نے کہا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا عزیزان اگرامی ایک جملہ سنیے اب بعد محمد جانشینی کی بحث نہ کیجئے گا میدان دعوتِ اشیرہ میں معاملہ دع ہو گیا کہ محمد کا جانشین کون ہوئے سلامت بہت دے محمد آلِ محمد یا رسول اللہ غلاموں کی جانِ نصار یا رسول اللہ جو غلام آپ پر صدقے اور قربان آپ نے پہلے دن اعلان نہیں کیا دوسرے دن اعلان نہیں کیا یہ آج آپ تیسرے دن کیا اعلان کر رہے ہیں کہ وہی میرے بعد میرا خلیفہ وہی میرے بعد میرا جانشین شاید محمد کا جواب آئے کہ سنو میں نے پہلے دن اس واسطے اعلان نہیں کیا کہ مجھے معلوم تھا کہ کوئی نہ بولے گا سوائے علی کے کوئی نہ کھڑا ہوگا سوائے علی کے دوسرے دن میں نے اس لیے اعلان نہیں کیا کہ کوئی نہ کھڑے ہوگا سوائے علی کے اگر میں پہلے دن کہہ دیتا کہ وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا دوسرے دن میں کہتا کہ وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا جو میری مدد کرے گا تو دنیا کہتی کہ وہ تو علی خلافت کی لالچ میں کھڑے ہو گئے خلافت کی عرضوں میں کھڑے ہو گئے میں نے چاہا کہ علی کے خلوض اُبھر کے سامنے آ جائے کہ علی وہ ہے جس کو خلافت کی دمنہ نہیں ہے خلافت کو علی کی ضرورت ہے علی کو اس کی ضرورت نہیں ہے سینے سے لگا لیا تو عزیز آنِ گرامی یہ ہے دعوتِ اشیرہ اب آئیے نکتے کی بات سنیئے جس کے اوپر میرا اسٹریس ہے میرا زور ہے کہ امامت دین کی ضرورت آج پہلا دن ہے دعوتِ اشیرہ آج ہی کے دن ہم نے اللہ کو پہچانا آج ہی کے دن ہم نے محمد کو پہچانا آج ہی کے دن ہم نے لا الہ الا اللہ کہا آج ہی کے دن ہم نے محمد الرسول اللہ کہا مگر سج بتائیے کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو اسلام کا ہوتا کیا اسلام کا ہوتا کیا معلوم یہ ہوا کہ اگر علی نہ ہوتے تو پہلے ہی دن اسلام کا چالیس ماں ہو جاتا سلامات بہج دے محمد محمد ضرورت ہے ہم یوں ہی علی علی نہیں کرتے ہیں خالی علی علی کرنا یوں ہی نہیں ہے آج کتنے اسلامی ممالک موجود ہیں کتنے اسلامی کنٹریز ہیں کتنے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر ادانے ہو رہی ہیں اشہدو انہ لا الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ دنیا کے نقشے میں دیکھئے کتنے سو کارڈ اسلامی کنٹریز ہیں کتنے لاکھوں اور کروڑوں مسلمان ہیں کہاں کہاں مسلمان کہاں کہاں لا الہ الا اللہ کہنے والے کہاں کہاں محمد الرسول اللہ کہنے والے مگر یہ سب دعوتِ اشیرہ میں کہاں تھے سرکار دعوتِ اشیرہ میں کہاں تھے معلوم یہ ہوا کہ جب دین پر وقت پڑے گا تو یا تو علی کھڑے ہوں گے یا اولادِ علی کھڑی ہوگی انا یا رسول اللہ رسول اللہ میں آپ کی نصرت پروں گا تو دعوتِ اشیرہ میں حضیدان اکرامی ہمیں تین کلے میں ملے ہمارے پاس تین کلے میں ہیں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرا کلمہ محمد الرسول اللہ اور تیسرا کلمہ علیون سبحان اللہ علیون ولی اللہ یہ ہمارے پاس تین کلمہ ہیں یہ تینوں کلمہ ہم کو دعوتِ اشیرہ سے ملے اسلام میں پہلے دن فضل ہمیں تینوں کلمہ ملے لا الہ الا اللہ بھی دعوتِ اشیرہ میں ملا محمد الرسول اللہ بھی دعوتِ اشیرہ میں ملا علیون ولی اللہ بھی دعوتِ اشیرہ میں ملا بس فرق اتنا ہے اتنا فرق ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی نے کہا علیون ولی اللہ محمد نے کہا وعدہ اشیرہ میں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ تعزیزان یہ پہلی منزل ہے جو ضرورت میں کام آئے جو ضرورت میں کام آئے ہمارے پاس اگر جیب میں پیسے ہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے اور آپ نے ہمیں کچھ پیسے رقم دے دی تو وہ آپ کا احسان نہیں ہے ہمارے اوپر لیکن اگر ہم مشکل موقع میں ہیں ہماری جیب خالی ہے ہم سفر میں ہیں ہمیں ضرورت پیش آگئی اور اس موقع کو اوپر آپ نے ہماری مدد کر دی پیسے ادھار دے دیئے تو یہ ہے وقت ضرورت کام آنا ہمارا پیٹ بھراوہ ہے اور آپ نے زبرستی بادو پکڑ کے ہمیں ہوتل میں لے جا کے کھانا کھلا دیا تو آپ نے ہم پر احسان نہیں کیا ہمیں بھوک لگی تھی اس کے بعد میں آپ نے ہمیں کھانا کھلایا یہ آپ نے ہم پر احسان کیا ہے عزیزان اگرامی آج کوئی لاک لا الہ الا اللہ کہے محمد الرسول اللہ کہے یہ اسلام پر احسان نہیں آئے جب علی نے لا الہ الا اللہ کہا جو منزل امامہ تھے انشاءاللہ کل اس سلسلے میں اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کل بات آگے بڑھے گی آج بچن منٹ میں بات تمام ہو جائے گی صبح سے کچھ موسم بھی ایسا ہو رہا ہے کہ تیز بارش ہے توفانی بارش ہے پتہ یہ چلا کہ سب ٹرینے بھی کینسل کر دی گئے ہیں راستے بلاک ہیں مگر ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک اتنا بڑا مجموع امامت کا ذکر سننے کے واسطے آجائے علی کے فضائل سننے کے واسطے آجائے اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ امامت کی منزل بڑی عظیم منزل ہے میں عرض کر چکا ہے ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ کوئی ہلکی فلکی بات نہیں ہے اس کو آپ ہلکے میں نہ لیجئے گا یہ عہدہ الہی ہے یہ ہر ہمہ شما کو نہیں ملتا یہ ابراہیم جیسے نبی کو بھی دیا گیا ہے مگر امتحان کی منزلوں سے گزارنے کے بعد دیا گیا ہے میں تفصیل سے عرض کر چکا یہ بڑا عظیم عہدہ ہے اور یہ امام کون ہے ہم جن کو امام مانتے ہیں وہ امام کون ہیں امام کبھی مجبور نہیں ہوتا امام کبھی مجبور نہیں ہوتا امام ہمیشہ مختار ہوتا ہے امامت کے پاس اختیار ہے امام مختار ہوتا ہے کبھی مجبور نہیں ہوتا امام مظلوم تو ہو سکتا ہے مگر مجبور نہیں ہوتا اس لیے کہ مجبوری استغفراللہ استغفراللہ امام اور مجبور ہو امام اور مجبور ہو ہرگز ایسی بات نہیں ہے امام کے ساتھ مجبوری نہیں ہے علی مختار ہیں مجبور نہیں ہیں وہ الگ بات ہے کہ دین کی کب کس وقت مسلحت ہے کب کس وقت دین کی کیا مسلحت ہے رسول اللہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب رات کی اندھیرے میں وہ تاریخی میں حجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے کیا جب رسول نے حجرت کی ہے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو کیا رسول اللہ مجبور تھے کیا مجبوری کے عالم میں رسول اللہ مکہ چھوڑا استغفراللہ کیا علی کبھی کسی منزل پر مجبور تھے ہرگز نہیں وہ علی جو فاتح بدر و خیبر ہو وہ علی جو دو انگلیوں نے تیرے خیبر اکھارے وہ علی جس کے واسطے ذلفقار آئے کیا وہ بربنائے مجبوری گھر میں بیٹھا رہے گا اور فاطمہ کا حق چھین لیا جائے گا علی مختار ہیں امام مختار ہوتا ہے مجبور نہیں ہوتا امامت کے ساتھ لفظ مجبوری نہیں ہے خسین ابن علی مختار ہیں مجبور نہیں ہیں کائناتِ عالم و آدم کے سب سے بڑے مظلوم کا نام تو حسین ہے مگہ مجبور کا نام حسین نہیں ہے میرے والد خطیبِ اکبر مرہوم کی ایک مثال یاد آ رہی ہے جو آپ کی خدمت میں ارز کروں اور اس ممبر سے بھی یقیناً انہوں نے مثال دی تھی وہ اکثر چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر کے بچوں کو اور لوگوں کو ذہن نشین کراتے رہتے تھے جو بلکل سٹیکر کی طریقے سے دماغ میں چپک جاتی تھی انہوں نے ایک موقع پر ایک مثال دی انہوں نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ روزہ اختیار کا نام ہے کہ مجبوری کا نام ہے آپ کیا کہیے گا رمضان میں جو آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ مجبوری ہے جو اختیار ہے آپ کا گرمی کے زمانے میں رمضان آیا قیامت کی تیز دھوپ ہے گرمی ہے آپ کے گھر میں فریج میں تھنڈا پانی بھی رکھا ہوا ہے شربت بھی رکھا ہوا ہے کھانا بھی رکھا ہوا ہے تلے بھی پکوان بھی رکھے ہوئے ہیں افطار کا وقت بلکل قریب آ گیا ہے پیاس تیز لگی بھی ہے تلخہ لگاوا ہے شربت بھی ہے پانی بھی ہے کھانا بھی ہے پکوان بھی ہیں مگر آپ کچھ کھاتے نہیں ہیں آپ کچھ پیتے نہیں ہیں یہ آپ کا کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا یہ اختیار ہے مجبوری ہے یہ کیا ہے اختیار ہے کا مجبوری ہے کہا نہیں یہ ہمارا اختیار ہے ہم چاہیں کھانا کھالیں ہم چاہیں پانی پیلیں مثال کے طور پر سات بچ کے دس منٹ کو اوپر استار کا وقت آتا ہے اور سات جیسے ہی گھڑی میں بجے پیاس قیامت کی شدت کی لگی بھی ہے ہم نے اٹھا کے ڈھنڈا پانی پی لیا شربت یا گلاس ہم نے پی لیا بھوپ بہت کس کے لگ رہی تھی ایک سموسہ ہم نے کھا لیا مگر کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرتے جب وقت آ جاتا ہے ازان ہو جاتی ہے تب ہم کھاتے ہیں اب آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین اگر مختار تھے اگر مالک تھے تو جنت سے کھانا اور پانی کیوں نہ مگا لیا خسائن اگر چاہتے ہیں تو جنت سے کھانا بھی آ جاتا حسین اگر چاہتے تو جنت سے پانی بھی آ جاتا کھانا اور پانی تو آ جاتا حسین کھا بھی لیتے حسین پی بھی لیتے حسین کے بچے پیاسے بھی نہ شہید ہوتے مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ یہاں تو کھانا پانی کھا پی لیتے مہا پورا اسلام ٹوٹ جاتا حسین کھانا پانی 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 ک یہ منزل امامت ہے جہاں اختیار ہے رسول لشکر لے کے گئے بدر کی لڑائی ہوئی اہت کا مارکہ ہوا خندق و خیبر کی جنگیں ہوئیں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جنگیں آفنسیو نہیں تھیں ڈیفنسیو تھیں ڈیفنس تھا کافر آئے تھے حملہ کرنے کے واسطے اپنا بچاؤ تھا اپنے بچاؤں میں لڑے اپنے بچاؤں میں لشکر لے کے گئے تو جب اپنے بچاؤں میں لشکر لے کے گئے بدر میں لشکر لے کے گئے اہت میں لشکر لے کے گئے خندق میں لشکر لے کے گئے خیبر میں لشکر لے کر کے گئے تو کاہے کے واسطے گئے میرا سوال ہے آپ سے کہہ کے باستے لے کے گئے کس چیز کے باستے لے کے گئے جنگ کے باستے لڑنے کے باستے دفاع حق کے باستے دفاع اسلام کے باستے دشمنوں کو زیر کرنے کے باستے جب میدان میں تلوار چلتی ہے تو کوئی فرار بھی کرتا ہے کوئی مارا بھی جاتا ہے کوئی فاتح بھی ہوتا ہے کوئی مقتول بھی ہوتا ہے یہ ہے عزیزان اگرامی یہ ہے منزل علی نے بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کیا انشاءاللہ ایک مجلس میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں شجاعت علی کے سلسلے میں لیکن یہ جو بڑے بڑے دشمن آئے خندق میں ایک ہزار آدمیوں کے برابر طاقت رکھنے والا عمر آیا خیبر میں مرحب تھا بہت طاقت رکھتا تھا دور دور تک اس کی طاقت کا شہرہ تھا یہ تب کس کے ہاتھ سے قتل ہوئے کس کے ہاتھ سے فننار ہوئے علی کے ہاتھ سے مارے گئے مرحب علی کے ہاتھ سے فننار ہوا انتر علی کے ہاتھ سے فننار ہوا عمر علی کے ہاتھ سے فننار ہوا کفار علی کے ہاتھ سے جہنم میں گئے یہ علی نے تلوار چلائی تو کیوں جہنم آئی علی کی تلوار کہے کے واسطے چلی علی کی تلوار چلی دفاع حق کے واسطے دفاع اسلام کے واسطے اسلام کی بنا کے واسطے جب تلوار چلی لوگ قتل ہوئے تو موت بھی آئی زندگیاں بھی ختم ہوئیں اما معاملہ یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی چند روزہ ہے چند روزہ حیات ہے چند روزہ حیات علی کے ہاتھوں ختم ہوئیں اگر دشمن ہوشیار ہوتا تو قدموں میں آکے گر کے ہمیشہ کی زندگی لے لیتا سلامت جیدے محمد قدموں میں آ جاتا ہمیشہ کی زندگی مل جاتی کل میں پڑھ چکا جیسے ہر قدموں میں آ گیا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لے گیا ہمیشہ ہمیشہ کی حیات لے گیا ہر سے ہر علیہ السلام ہو گئے یہ علی ہے یہ منزل امامت بس حضیدان اگرامی میں نے اپنی بات کو تمام کیا آج چوتھی رات آگئی ہے ان راتوں میں ہم اصحاب و انسار کا ذکر کرتے ہیں آج چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں چند منٹ حسین کے اس بچپن کے دوست کا ذکر ہو جائے جس کو خط لکھے حسین ابن علی نے بولایا خط لکھا اپنے بچپن کے ساتھی اور بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھے بولایا خط میں حبیب کو مخاطب کیا کیا تحریر کیا لکھی حبیب کو حسین رجل فقی لکھ رہے ہیں یہ حبیب نہیں ہیں یہ امامت سے سنت پا رہے ہیں رجل فقی لکھ رہے ہیں حسین حبیب میں چاروں طرح سے دشمنوں سے گھیرا میں ہوں حبیب کیا تم میری مدد نہیں کروگے کیا تم میری نصرت نہیں کروگے خط حبیب تک پہنچا زمانہ خراب تھا حالات پورا شعب تھے بھائی بھائی سے بیٹا باپ سے باپ بیٹے سے اپنا عقیدہ چھپا رہا تھا خط پہنچا حبیب نے پڑھا جلدی سے جیب میں رکھ لیا زوجہ نے پوچھا کہ یہ کس کا خط ہے کیا لکھاوا ہے جس کو تم نے دیکھ کے اپنی جیب میں رکھ لیا تو حبیب نے کہا کہ یہ فردند رسول حسین کا خط ہے کہ حسین نے کیا لکھا ہے کہ حسین نے ہمیں بلایا ہے حسین نے ہماری نصرت و مدد مانگی ہے تو زوجہ نے سوال کیا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے تم چاہتے کیا ہو تو حبیب نے مسلحتن یہ جواب دیا کہ حسین نے بلایا ہے زمانہ خراب ہے اب میں کیا جاؤں مدد کے واسطے کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ وہ زوجہ کہتی ہے واہ ہو حبیب تمہارے اوپر محمد کا نوازہ تمہیں بلایا تم مدد کو نہ جاؤ میری چونیاں تم پہنگے بیٹھو تمہاری تلوار لے کے میں حسین کی نصرت کو جاؤں گی زوجہ کا یہ جذبہ دیکھا کہ ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ نہیں میں حسین کی نصرت کو جا رہا ہوں ادھر باہر غلام سے کہا تھا غلام تو میری سواری تیار رکھ مجھے کہیں جانا ہے مجھے کہیں جانا ہے کہ سواری تیار ہوئی غلام انتظار کر رہا تھا غلام کو بھنک مل گئی پتا چل گیا کہ آقا میرے آقا کو کائنات کے آقا نے مدد کے واسطے بلایا ہے لیکن جب حبیب کو نکلنے میں دیر ہوئی تو غلام یہ کہہ رہا تھا اے اس میں باوفا اگر میرا آقا نہیں آتا تو میں تجھ پر سوار ہو کہ حسین کی مدد کو جاؤں گا میں اپنے آقا کی نصرت و مدد کو چلوں گا حسین کی مدد کے واسطے حبیب چلے اپنے غلام کو آزاد کیا کہا جہاں تیرا دل چاہے چلا جائے اس غلام نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں زندگی بھر میں نے آپ کی غلامی کی ہے اب آقا حسین کی غلامی کرنے کے واسطے بھی جاؤں گا آپ سواری پر چلیے میں پیادہ چلتا ہوں کہ ایک مرتبہ حبیب نے اس کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا کہا چلو ہم دونوں مل کے آقا حسین کے غلام ہیں نا چل کے آقا حسین کی نصرت کریں ادھر حبیب کربلا پہنچے اور ادھر دشمن کی فوجیں آ رہی تھیں دشمن کے رسالے آ رہے تھے دشمن کے لشکر آ رہے تھے حسین کا کوئی ناصر نہیں آ رہا تھا حسین کا کوئی مددگار نہیں آ رہا تھا جب زینب کو پتا چلا کہ حبیب آئے ہیں تو زینب نے کہا فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دینا فضا در خیمہ پڑھائیں اے حبیب علی و فاطمہ کی بڑے شہزادی نے تم کو سلام کہا ہے حبیب نے جیسے ہی سنا کہ زینب نے مدد کو سلام کہا ہے اپنا مامہ اتار کے بھیگ دیا کہ افسوس فردند زہرہ پہ وہ وقت آ گیا کہ زینب مجھے سلام کہلوائے یہ حسین کے بچپن کے دوست تھے یہ حسین کے بچپن کے ناصر تھے یہی وہ حبیب تھے جو وقت حسین کو یاد آ رہے تھے جب آوازی ہے اے نا اے نا حبیب حبیب کہاں چلے گئے اے نا اے نا مسلم اے مسلم کہاں ہو لابی لکھتا ہے لاشے تڑپنے لگے حسین نے سب کی طرف سے جواب دیا زہرہ کا لال دشمنوں میں گھر گیا واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائیں